السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایسا منظر میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً جو ایمان والا مسلمان ہوگا اس کو تکلیف ہوگی یہ منظر دیکھئے آپ یہ پٹاکوں کی آوازیں یہ دیکھئے آپ یہ پٹاکوں کی آوازیں یہ دیکھیں آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے دیوالی ہو اور کچھ دنوں کے بعد دیوالی بھی آنے والی ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھئے آپ چاروں طرف سے پٹاکوں کی آوازیں ہر طرف سے پٹاکوں کی ہی آوازیں آ رہی ہیں چاروں طرف سے پٹاکوں کی آوازیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کیا یہی دین اسلام ہیں کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی پہچان ہے یہ مغرب کے بعد سے عشان ہو چکی ہے اور چاروں طرف سے آتش بازی کی ایسے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کہ دیوالی ہو یہ دیکھئے آپ دیوالی لگ رہی ہے نا غیروں کی نقل کرنے میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی غیروں کی نقل کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت نوسی کے ساتھ ہوگا بلکل ایسا منظر ہے جیسے دیوالی میں ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک طرف سے مسجدوں سے آزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہیں مسلمانوں کے گھروں سے یہ دیکھئے آپ لاکھوں اوپے کی آتش بازی ان المبذرین اکانو اخوان الشیاطین کہ بے شک فضول کا خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں ہم مسلمان جس نبی کے نام پر یہ ساری خرافاتیں کر رہے ہیں اپنے دل سے پوچھے گا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہونے والا ہے جب غیر مسلموں کی دیوالی آتی ہے تو یہی منظر ہوتا ہے اور جب بارہ ربیل اول آتا ہے تو یہی منظر مسلمانوں کی بستیوں میں دیکھنے پر ہوتا ہے پھر ہمارے اوپر ظالم ظلم کیوں نہ کرے گا پھر ہمارے اوپر قیامت کی نشانیاں ظاہر کیوں نہیں ہوں گی پھر اللہ تعالی ہمارے رزقوں کو تنگ کیوں نہ کر دے گا پھر یہ اولاد ہمارے لئے وبال کیوں نہ بنے گی پھر ہماری پستیوں کے حالات کیوں نہ پیدا ہوں گے کون سی قصر ہم نے چھوڑی ہے اس دین کو برباد کرنے میں حالانکہ اللہ کا دین زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم کی جگہ دوسری قوم کو پیدا فرما دیتا ہے اور پھر اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغمبروں کی نہیں سنتی مسجدیں بھی ہیں مسجدوں سے آزان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں لیکن چاروں طرف یہ دیوالی جیسا شور بتا رہا ہے کہ مسلمان دوسروں کی نقالی میں ان سے بھی نہیں بہت آگے نکل چکے ہیں ہمارا آج نمبر دنیا کے اندر اور دین کے اثر زیرو ہے لیکن اس طرح کی حرکتیں ہم بند نہیں کر رہے یہ تو صرف ایک محلے کے حالات ہیں آپ اگر اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ کر دیکھو گے تو چاروں طرف سے اسی طرح سے پٹاخوں کی آواز آ رہی ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے پٹاخے خود جلوا رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور یہ جو کچھ چاروں طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا کیا واقعی میں یہ وہی دین ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا جس دین پر صحبہ اکرام نے عمل کیا تھا اور جو دین قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا میرے عزیز بھائیوں کام تو ہمارے ایسے ہیں پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی پھر اللہ تعالی ہمارے اعلیٰ حالات کو کیسے بدلے گا ہم دن بدن مہینے کے مہینے بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اپنے عمل میں اپنے کردار میں اپنے دین اکرم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہے ہیں کونسی ایسی کمی ہم نے چھوڑی ہے جس سے ہم غیروں کے جیسے نہیں لگتے ہر چیز میں آج ہم غیروں کے مشابہ ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ میرے کچھ دل کی باتیں تھیں چاروں طرف سے دھماکوں کی آوازیں چاروں طرف سے ایسے چیخ و پخار پٹاخوں کی آوازیں گلیوں اور محلوں میں بچوں کی پوری ٹیمیں مومتیاں جلاتے ہوئے پٹاخیں پھوڑتے ہوئے اور جب مسجد میں جاؤ تو مسجدیں خالی ہیں ہم نے دین کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے تارشات میری ہیں خدا کے لئے ہیں دین پر محنت کیجئے لوگوں پر محنت کیجئے اور یہ گمراہی کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ